موسیقی ہلو ایبری وان ویلکم بیک ٹو دا چینل اور کیسے ہو آپ سب ہی امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور یہ جو ولوگ ہے یہ میرا مدد کافی دن ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ بولتکتے ہو رکشہ بندن سے ایک دن پہلے کا یہ ولوگ ہے شاید اس سے بھی ایک دن پہلے کا نہ ہو میں بھول چکی ہوں کیونکہ آپ سب ہی کو پتا ہے میرے ولوگ سین دن سے نہیں آ رہے ہیں ولوگ میں بنائی نہیں پائی ہوں اس وجہ سے جو میں نے شوٹ کر رہا تھا وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ ایوننگ کا ٹائم ہے راکھی سے ایک دن پہلے کا ہی ہے یہ تو شام کا ٹائم میں سارے کے سارے برطن جو ہیں میں نے لگا دیا ہیں جو دن کے برطن تھے اور باہر آپ سوچ رہوں گے اندھیرہ ہو رہا ہے لیکن اندھیرہ ہوا نہیں ہے ایکچلی بارش ہو رہی ہے باہر تو اس وجہ سے موسم جو ہے اندھیرہ اندھیرہ سے ہو رہا ہے تو ابھی ٹائم زیادہ نہیں ساڑے پانچ پچھ رہوں گے اور میں بنانے جاری ہوں ابھی چائے کیونکہ سارے برطن میں نے لگا دیئے ہیں اور ادرک والی چائے بناوں گی میں کیونکہ آج کل برسات میں مطلب تھوڑا تا کولڈ جیسا یا جن کو ایلرڈی ہے وہ تو خیر سمجھ ہی سکتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے کہ ادرک لانگ کالی میرچ اس طرح کی ہم لوگ چائے پیئیں تو ادرک کی چائے بنا رہی ہوں میں اس میں میں کالی میرچ لانگ وغیرہ کچھ چائے نہیں کر رہی ہوں سمپلی بس ادرک والی چائے بنا رہی ہوں من کر رہا تھا کہ ادرک کی چائے پیئیں تو جب بارش جیسا باہر رہتا ہے تو خود سے ایسا لگتا ہے کہ جلو ادرک ڈال دو یا پھر کچھ بھی گرم جب بولتا ہے نا ویسے مسالے والی چائے بنا دو تو میں تو ادرک والی چائے بنا رہی ہوں اچھی لگتی ہے کافی تو اچھے سے بوائل کر دی ہے اپنے لئے اور پاپا کے لئے میں نے بلکل کم بولتا ہے میٹھے والی چائے جو ہے وہ نکال دی ہے یہ ان کے ہزبینڈ کے لئے اور ممی کے لئے ممی اور ہزبینڈ کو بھی کم میٹھائی دیتی ہوں لیکن تھوڑا سا ان کو لگے کی چائے پیرے تو جتنا وہ میٹھا پیتے ہیں اس سے تھوڑا سا کمی دیتی ہوں لیکن اتنا دے دیتی ہوں باگی پاپا تو تھوڑا کمی میٹھا پیتے ہیں میں بھی میٹھا کم ہی بہت کم کے برابر ہی پیتی ہوں چاہے اور چیزیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت کیونکہ بھی فیسٹیول بیچ میں گئے ہیں تو ایسا ہو ہی سکتا ہے گھر میں کچھ آئے اور پھر نہ کھائے تو تھوڑا تھوڑا کھایا ہے ساریہ کی نہیں کھایا ہے میٹھا تو کھایا ہے پھر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا کم ہی ہاتھ جائے میٹھے میں تو بس وہاں پہ چاہے وغیرہ پی لی تھی اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنے روم میں آئی ہوں یہ بیٹھ شیٹ جو میں بچھا رہی ہوں یہ آپ نے پہلے بھی بیچھی بھی دیکھی تھی لیکن کیا ہوا تھا یہ ابھی ایک سے دو دن پہلے ہی میں نے بچھائی تھی اور اس کے بعد ہمیں سارے کپڑے واش کرنے تھے گھر کے جس دن میں نے آپ کو بلوگ دکھایا بھی تھا تو یہ بیٹھ شیٹ بھی دھولنی ہی تھی تو پھر مجھے لگا کہ میں پھر دوسری بیٹھ شیٹ کیوں بچھاؤنا یہی دھولی بھی جو ہے سکھ بھی گئی تھی تو پھر دوبارہ سے میں نے یہی بیٹھ شیٹ بچھا دی تھی اور یہاں پہ یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہو مطلب یہ جو بلوگ دب دیکھ رہے ہو یہ ہے راکی سے نیکس ٹیک کا مطلب راکی جس دن ہوگی تھی اس کے اگلے دن کا ہے یہ اور یہ بھی میں نے بس شیٹ کر رہا تھا تھوڑا بہت اس کے بعد فیب بلوگنگ چھوڑ دی تھی بس پتہ نہیں کیوں کیوں کیا ہوا رہا تھا بلوگ باری نہیں با رہے تھے تو یہ جو پردے وغیرہ ہیں واش ہوئے تھے اس دن اور رکشہ بندن کے دن یہ لگے یہ نہیں مطلب بھولی گئے اپنے کاموں میں بیست ہو گئے تو پھر دھیان سے اتر گیا تھا تو یہ راکی کے نیکس ٹیک میں یہاں پر لگا رہی ہوں پڑھ دیں اور بس سوچ مطلب کیا ہوتا ہے نا میں آپ کو پہلے بھی میں کئی بار آپ کو پتا چکی ہوں اور بہت سے لوگ جو بلوگنگ کرتے ہیں وہ میری بات سے ضرور سے ریلیٹ کریں گے کہ اگر ہم لوگ ڈیلی بلوگر ہیں ہم لوگ ڈیلی بلوگ بنا رہے ہیں لیکن اگر ہم نے بیچ میں کسی بھی وجہ سے یا ہمارا من نہیں ہے موڈ نہیں ہے جو بھی وجہ ہے ہم بلوگ نہیں بنا رہے ہیں تو وہ پھر بلوگ اگر سٹارٹ کر رہی نہیں ہے تو وہ سٹارٹ ہو ہی نہیں پائے گا ہم کتنی بھی کوشش کریں تو اس وجہ سے کچھ ایسی اس بار میرے ساتھ ہو گیا کہ تین دن لگا تارہ سا ہو گیا کہ بلوگ گئے نہیں ہے تو بس ادھر کا جو پردے ہیں وہ میں نے لگا دیئے ہیں یہ والے پردے میں ابھی لگا رہی ہوں اور اس کو نا تھوڑا تھوڑا ایزی ہو گیا پہلے ہمارے جو دوسرے پیلمٹ تھے وہ تھوڑا رسکی تھے مطلب تھوڑا سا گرنے گرنے کا ڈراتا تھا ابھی یہ والے کافی لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں آرام سے اکیلے بھی انسان اس کو لگا سکتا ہے تو بس یہاں پہ یہ لگا دیئے ہیں پردے میں نے اور یہاں پہ میں آپ کو باہر دکھا رہی تھی کہ آج دھوپ اتنی تیز نکلی ہے مطلب بہت تیز والی دھوپ نکلی ہے دھوپ کو دیکھتے لیکن جب دھوپ جاتے ہیں دھوپ رہتی ہے یہ دنی گرمی رہتی ہے مطلب اتنی روز بارش ہو رہی ہے اس کی بعد گرمی تو ہے لیکن اگر ایک دن دھوپ آ رہی ہے تو تب ہی بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے مطلب دھوپ چاہیے بہت ضروری ہے دھوپ کیونکہ سیلن جائسی نمی جائسی ہونے لگ جاتی ہے لیکن جب دھوپ ہوتی ہے تو پھر وہ گرمی سہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو خیر ابھی ایک مہینے کی بات ہے ایک ڈیڑھ مہینے کی پھر موسم بہت اچھا والا سٹارٹ ہو جائے گا اکٹوبر سے تو ہمارے در بہت بہت اچھا موسم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اکٹوبر کا موسم میں بہت اچھا لگتا ہے تو فیسٹیولز رہتا ہے اوپر سے موسم بہت اچھا تا رہتا ہے تھنڈا تھنڈا سا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے کپڑے دھو دیئے تھے بس وہ تو ہی میں نے سٹینڈ پر ڈال دیئے ہیں اور آج سٹینڈ پر ہی ڈال رہی ہوں کی دھو بہت ہے جو چھت میں ڈالوں گی تو میرے تھوڑا تھا آنے جانے والے کپڑے ہیں ایک سوٹ ہے میرا جو میں نے راکھی پہنا تھا تو تھوڑا کلر فیڈ نورس لے سٹینڈ پر ڈالے میں نے اور یہاں پہ آج ہمارے گھر میں بن رہی ہے کڑی تو میں نے اس کا جو بیٹر ہے وہ بنا دیا ہے ایک ہی چھوٹے سے اس میں ہے یہ پاپرات کو مٹھا لیتا ہے تو اس وجہ سے وہ پیک کو لکھا رہتا ہے اور یہاں پر یہ ہے آئرن کی کڑائی میری یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کو میں نے لازٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا گریز کر کے شئیر میں اگر ٹھیک ہوں تو تو میں نے اس کو اس ٹرم گریز کر رہا تھا اور آپ دیکھ رہو یہ بلکل بھی اس میں جنک نہیں لگا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاتی نہ بینا اس کو گریز کرے تو آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا یہ اتنی لال رہتی ہے بلکل مطلب لال کی جنک لگ جاتا ہے ابھی میں نے گریز کر کے رکھا ہے تو سی ویس اور یہاں پر ممی کر رہی ہیں پوجا اور ٹائم ابھی ساڑھے گیارہ یا بارہ بچ رہوں گے ممی اپنا پوجا کر رہی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ممی نے تھوڑا سا پیر ایسے کر کے ہی بیٹھ پاتی ہیں کیونکہ ممی کے گھٹنوں میں پرابلم ہے تو ممی فولڈ کر کے نہیں بیٹھ پاتی ہیں جن کے پیروں میں پرابلم ہے وہ تو ضرور سے اس چیز کو جانتے ہوں گے تو بس ممی پوجا کر رہی ہیں میں یہاں پر ابھی کڑی چڑھانی کی تیاری کر رہی ہوں ناشتہ میرا ہو چکا ہے ممی کو تھوڑا آج لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ پورا مندر ممی نے ساپ کر رہا ہے تو اس وقت سے ممی کو لیٹ ہو گیا تھا تو اس لیے تو بس کڑائی کو ایک بار واش کروں گی کیونکہ اس میں کڑی چڑھانی ہے اور گریس کر کے رکھئے یہ اوپر تھی پھر ہوتا ہے کبھی جھاڑو جھوڑو لگتا ہے دھوگل بغیرہ رہتی ہے تو اس لیے واش کرنا بہت ضروری ہے اور میں یہ سوچتا ہوں نا کی مطلب مجھے یہ چیز پتا تھی کی مطلب ایسے کریں گے تو جنک نہیں لگتا ہے لیکن کئی بار ہم لوگ خود ہی لا پروائیسی کرتے ہیں یا پھر اگنور کر دیتے ہیں چیزوں کو پتا ہونے کے بعد بھی کی چلو اس سے جنک نہیں لگے گا تو تو گریس کر دیتے ہیں لیکن جو بھی ہے مطلب کرنا بھول جائیں یا پھر تھوڑتا آلس کر دیتے ہیں کی چلو واش کر دیں گے اگلی بار لیکن اس بار میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں ایسے ایسی کروں گی تو یہ بہت اچھے سے کام کرا ہے اس چیز نے تو بس اب چڑھاتی ہوں کڑی اور اس کے بعد پھر میں ولوگ جو ہے نی بنا پائی تھی تو اب سیدھا آپ کو ڈالٹ میں اس کے نیکس ڈے میلوں گی پھر تو ہم لوگ چھت میں آئے ہیں اور سیا کے سکول میں وہ آیا نا میسیج کی اپنے گھر میں کھڑوں کے جھنڈا جو ہے وہ فوٹو کی چانی ہے مطلب اور یہاں پہ ہمارا جھنڈا جو ہے نیچے گریہ تھا تو صحیح کر دیکھو کہ یہ بارش بہت تیج ہوئی ہاں پہ اور ممی ہاں پہ کینڈی کو کھڑا رہی ہیں ٹیڑا ہو گیا تھے ہوا سے ہو گیا تو یہ ہمارا لہراتا ہوا جھنڈا کان گیا اور یہ سیا کو پکڑا آنا ہے ابھی تو مجھے فوٹو کیچنی ہے سیا نکال اس کو وہ آلے پکڑے گی چل وہ آلے پکڑ لے اور ممی کینڈی کو کھڑا رہی ہیں اور ہمارا جھنڈا جو ہے لہراتا ہے تو یہ بھگرک ہے ایک چلی اس لیو رہا ہے بارش بہت ہوئی ہے ہمارے ادھر آج بہت دہا شام کو بہت بارش ہوئی ہے اور یہاں پر سیا چلو سیا پھٹا ہوں پھوٹو کچیں گے بٹا ہمیں مم کو سائند کریں گے چلو ادھر کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ کھڑے جاؤ فیرانہ نہیں ہے بٹا فوٹو کچھ کے مم کو بھیجنا ہے یہاں پہ سیاہ ادھر تا اچھا ہے گا تو بس اس کی فوٹو کچھتی ہوں میں اور ملتی ہوں بارش ہونے مطلب چیٹے پڑھنے لگے ہیں تو یہاں پہ میں نے آگی ہوں گھر کے اندر ابھی چھت میں تھی بارش ہونے لگی تھی سیا کا فوٹو جو ہے وہ میں نے کلک کر کے اس کی گروپ میں سینڈ کر دیا تھا اور ابھی آج ہمارے گھر میں بن رہا ہے ڈینر میں لاؤکی کی سبزی بنے گی تو وہی میں چھل رہی ہوں اس کو دھوکے پھر میں کٹ کروں گی اور سامنے پلیٹ میں پپائیا اور یہ دوسرے فروٹ دیکھ رہے ہو اور بھی ہیں وہ میں نے فریج میں لگ دی ہوں کہ آج کل نا خراب ہو جا رہے گرمی سے اور یہ پپائیا ممی نے کل ہی لیا تھا لیکن نا اس میں نا وہ وائٹ وائٹ سے ہونے لگ گیا شاید گرمی سے اور مانننگ کے ٹائم پہ میں اس کو کٹ کرنا بھول گی لیکن ابھی میں اس کو پھر کٹ کے دے دوں گی بچوں کو کیونکہ اب کل کا وائٹ کروں گی نا تو یہ خراب ہو جائیں گے اس وجہ اس کو ابھی کٹ کر کے مجھے دینا پڑے گا تو بس میں نے سبجی چڑھا بھی دیا اور اس سے پہلے میں نے آشیورتیا کو پپائیا کٹ کر کے بھی دے دیا ہے اور جو لوکی کی سبجی ہے نا وہ ہم لوگ مطلب کبھی بنا دیتے ہیں پیاز ڈال کے لیکن ادھیک تر ہم لوگ بینہ پیاز لسن کے بناتے ہیں کیونکہ جو بینہ لسن پیاز کی لوکی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ مجھے کافی اچھا ہمارے گھر میں کافی اچھا لگتا ہے لسن اور پیاز ڈال کے تھوڑ سا ٹیسٹ جو ہے الگ جیسے لگنے لگ جاتا ہے تو بس اس میں تھوڑ سا پانی ایڈ کروں گی اور اس میں تین سے چار سیٹی لگا کے لوکی کی سبجی ہماری بن جائے گی موسیقی ہمارے گا تو اس کا ٹوشن ہے نا اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب وہ سات سے آٹ جاتی ہے ویسے تو آج سنڈے ہے لیکن ابھی بیچ میں دو دن کی شہر چھٹی دی تھی تو اس وجہ سے سنڈے کو بھی پڑھا رہی ہے اس کی لیلی تو وہیں جا رہی ہے تو اس کا بند بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کی رہا ایک موووی آرہی ہے فیوریٹ وہ جو کچھ کچھ ہوتا ہے نا موووی آرہی ہے تو جب بھی وہ موووی آتی ہے آشی اور تھی ہے بہت دھیان سے دیکھتے ہیں وہ ہوں بھی اس میں چھوٹے بچے بھی اس وجہ سے تو ابھی لیکن اس کو ٹوشن بھوڑ رہی ہے ممی رہنے دوں میں نے کہا نہیں بٹا ٹوشن چل جاؤ تب تک کھر آئے گی وہ لاسٹ رہ جائے گا مجھے لگ رہا ہے سینج ہو جائے گا اور میں نے سٹھے چھڑا رکھی ہے لاؤکی کی تو دو سٹیٹی آگئی ہے ایک دو آرہ گنگی میں بند کر دوں گی اور بہر ساکتی اب جانے والی ہے پانچس نٹ میں باہر بارش ہو رہی ہے شام سے بارش دہ شام سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے دن ورد تو ٹھک ٹھک تھا مطلب بہت دوک لیتی لیکن ٹھک ٹھک تھا ابھی شام سے بہت دادہ بارش ہو گئی ہے میرے جو ولوگز ہیں وہ تین دن ہو گئے ہیں کنٹی نیوزلی کی مجھے میں نے ولوگنگ ہی نہیں کر رہی ہے مطلب بات یا بھلاگ بانیا ہے اس کے بعد بھلاگ بانیا ہے نہیں ہے گو ہی ہوتا ہے ایک بار بلاک چھوڑ دو تو پھر بالا رکھ خلیم میں نے بلوگ بنیا ہے تو کوئی بلوگ بنیا ہے جب میں بلکھوں میں میں بلوگیں شہر کرتی ہیں بلوگ پوچھا کہاں چلی گئی ہے میرے بہت کام ہوتا ہے کہ میں دو سے تین دن کا پاس کر دیتی ہوں اس بار تو تین دن پورے کمپلیٹ ہوگا ہے مجھے رکشہ بندن کے بعد کوئی بھی بلوگ میرا نہیں گیا ہے اور رکشہ بندن سے پہلے اور اس کے بار تھوڑ تھوڑتے میں نے بلوگ بنایا تھے لیکن وہ پورے بدا نہیں کیوں بنی نہیں پائے تو میرے کو تھا کہ یہ والا بلوگ میں اند کروں گے میں بلکل فریش نیو بلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کل سے تو کل منڈے ہے کل ہے پندر آگست کل انڈپینڈنس دے ہے تو آشی اور رکشہ بندن جائے گے اس کے پہلے موکیں جائے گے وہ انڈپین میرے زندہ سے ریکھتے ہیں تو فعلتا ہی نہیں ہے اس کے پہلے دیا گیا ہے عشی رکشہ بندن کیا گیا ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو در Konfliktہ کریں گیا ہے لیکن اسبار کا دکھنے کی 네 پہلے کبھی بہتا بہتاقت رہے بہتا بہتا رکشہ印رے پہلے Binی امی انہوں نے تا فعل کو مانگر ہے ہمیں تو کھار جیارا کو ہی بنایا ہے بہت سے لوگوں تو وہ ہی ہے اور چلیے ابھی تین دن کی لگاتار ان کی چھٹی رہی ہے فرائیڈے نہیں سیٹڈے سندے ہاں دو دن کی چھٹی رہی ہے کل بھی چھٹی زمج لباس ایک گھنٹے کے لئے سکول جانا ہے ان کو چل آشی پر گیارہ بھی چھٹی ہے آٹھ میں جارہا ہے نو بچے چھٹی جائے گی چلو پر ممی نے آٹا گون دیا ہے اس کو میں ڈھک دیتی ہوں نیتو نا یہ پر سوک آتا ہے وہ ہے اور ادھر میں نے سلچی چڑھا رہی ہے تو اب یہ ایک سیٹی اور لگ آئے گی تو میں بند کر رہی ہے اور یہاں پہ سیا ہائی سیا دیکھو سیا دن بھرتے سکیٹنگ اپنی سکیٹرز چلا رہی ہے لیکن جیسے ان کی فیوریٹ مووی آئی نا یہ کچھ کچھ ہوتا ہے تو بس یہ ایسے ہو گئی ہے ان کو بہت اچھے لگتی ہے موووی اور میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں سیا کی جو ڈرائنگ ہے اس کے اچھے آپ سکتے ہو کہ یہ آپ کا ہے ہاں آواز مین کرو سب کو دکھاتی ہوں نا سیا نے کتنی اچھے اس کے اچھے تو یہ سیا نے ڈرائنگ بنائی ہے بہت اچھی ملک اپنے عمر کے حساب سے بہت اچھی بنائی ہے آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے نا مجھے کامنٹ بھی آتا ہے سیا جو بھی بناتی ہے نا آپ دکھائے کرو دیدی تو یہ دیکھو سیا نے بنائے ہیں میں چاہوں گے آپ اپنے بچوں کو بھی دکھانا تاکہ ان کو اچھا لگے اور ایک ہے یہ والی بنائی ہے سیا نے یہ i love india اور ایک سیا نے بہت بہت اچھی لگی ہے مجھے میرے گھر میں سب کو بہت پسند آئی یہ والی شیب جی جی کی ہے اس میں تھوڑی بہت گلتیاں ہوں گی ہے بہت ساری گلتیاں ہوں گی جا رہے ہو لیکن اس نے شیب جی جی بنائے ہیں یہ یہ کو سیا نے بنائی ہے برڈ بہت سندر بہت سندر اور ایک سیا نے یہ بنایا ہے یہ دیکھو پورا شیڈنگ اس کو آج کل بہت شاک ہو رہا ہے تو آپ سب بتانا آپ کو اس کے سکیچز کیسے لگے سیا کے اس کو بہت شاک فون میں دیکھ کے بنایا ہے مطلب اس نے نا یہ دیکھو اور یہ بھولے ناد بنائے ہیں تو آپ سب بتانا سیا کی آپ کو ڈرائنگ کیسے لگی ڈرائنگ کیسے لگے saw باشی آشی چلیں گے اٹوشن میں اندر جاتیوں کی بارش ہوگی بارش ہوگی